بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل مارچوال محکمہ زراعت تسوی کے زیرے حتمم چک نمبر پانچ سو سن جائی بیٹیرہ آمان آدھا پر انصداد تیڈی دل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ برسے ذمہ داروں نے شرکت کی فیلڈ اسسٹنٹ عباس جٹ ملک محسن حوان تحصیل دارکزان ونگ ویہاری نے انصداد تیڈی دل کے حوالے سے کاشداروں کو مفید مکشل دیا ہے جی خبر شامل کریں گے کوٹلی ستیاں سے جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے تحصیل بھر کے رضاکاران اور الخدمت کمیٹیوں کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں ایسو پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے رضاکاران اور کان جماعت اسلامی نے شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے نوید ستی کی اس ریپورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کوٹلی ستیاں کی طرف سے تحصیل بھر کے رضاکاران اور الخدمت کمیٹیوں کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں ایسو پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے رضاکاران اور ارکان جماعت اسلامی نے برپور شرکت کی مہمان خصوصی صدر نیشنل لیبر فیڈریشن جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن اور صدر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی زیلہ راول پنڈی جناب شمسر رحمان سواتی تھے اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی انہ ستاون سولت مجید ستی ایدوکیت نائب صدور الخدمت فانڈیشن کوٹلی ستیاں خیزر محمود ستی سرفراز ایمن دانش صدر الخدمت فانڈیشن کوٹلی ستیاں انعامر حق منصوری اور امیر جماعت اسلامی تحصیل کوٹلی ستیاں حافظ حفیظر ایمن ستی سمید تحصیل بر سے جماعت اسلامی کے ارکان اور الخدمت فانڈیشن کے ورکز نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقردین نے مجیدہ صورتحال میں جماعت اسلامی اور الخدمت فانڈیشن کی خدمات کو سرہا صدر الخدمت فانڈیشن انعامر حق منصوری نے تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا متاثرین کی مدد کا حدف حاصل کرنے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہم ان کے عجر کے لیے دعا گوہے اب کوٹلی ستیاں میں ایمن سروس کا قیام ہمارا اگلا حدف ہے جس کے لیے مخیر حضرات سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کے تعاون سے ہی یہ حدف حاصل کیا جائے گا مہمان خصوصی شمسر احمان سواتی نے کہا کہ جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے جو گزشتہ پون صدی سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے انہوں نے شرکا کو دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس جدوجہد کا حصہ بنے اور وطن عزیز کو اسلامی فلاحی دیاست بنانے کے مشن میں دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کریں رکھ کریں گے ماچیوال کا جہاں پیٹرول کی مصنوعی قلت کے اثرات متحدد پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فروخت بند کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں اویس شبیر ڈلو جی بلکل ماچیوال میں بھی ملک بھر کی طرح پیٹرول نیاب ہو گیا پی ایسوال مدینہ ماچیوال پمپ پر موٹر سائکلوں اور گاڑیوں کی لمبی کتاروں کا رش لگ گیا عوام کو مشلات کا زامنہ پڑ رہا ہے ماچیوال کے دیگر پمپس عوام کو پیٹرول کی فرامی بند ہے مگر پاکستان سٹیٹ آئل کے پمپس سے موٹر سائکل کو پچاس روپے اور گاڑی کو دو سو روپے کا پیٹرول مل رہا ہے جو کہ عوام کی روز مر رہا کی سفری ضروریات کے لیے نہ کافی ہے عوامی حلقوں نے پیٹرول کی فرامی بند کر دیگر سرکاری ریٹس پر فرامی کا مطالبہ کیا ہے جی خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں آٹا اور پیٹرول کے بعد اب چینی کا بہران شروع شہری خوار ہو کر رہ گئے ریپورٹ کر رہے ہیں میاں وجاہت میلسی آٹا مہنگا پیٹرول بران کے بعد اب چینی بران شروع شہری رول گئے تبدیلی سرکار دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے میلسی و گردنوں میں آٹا مہنگا ہو گیا بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا جبکہ فوڈ کنٹرولر اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد آٹا مافیا کو کھولی چھوٹ دے رکھی ہے آٹا مہنگے کے بعد پیٹرول کا بران اٹھارم دنوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا جبکہ انتظامیں اس مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے پیٹرول کے بران کے بعد اب چینی کا بران شد اختیار کر گیا شہری چینی کے حصول کے بارے میں مارے مارے پھر دے ہیں لیکن چینی مافیا کا کہنا ہے چینی سر روپے کلو نہیں مل رہی ہم کیسے فروخت کریں انہوں نے کہا انتظامیں ملز مالکان کے سامنے بے بس ہے شہریوں کا کہنا تھا بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں نہ لگنے کے باوجود مہنگائی عروض پر ہے لیکن تبدیلی سرکار کے دور میں انتظامیں مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح نقام ہو چکی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ میاں وجاد بیرجیف اے این این میل رکھ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں دعوت اسلامی کے زیر احتمام غوثیہ چوک میں انتھر اسمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں خون کے اعتیاد دیئے مزید تفصیلات جانیں گے اسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا دعوت اسلامی کے زیر احتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے تھیلہ سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا اعتیاد دیا بلڈ کیمپ انچارج محمود الحسن آتاری کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن سے تھیلہ سیمیا کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خون کی اعتیاد میں کمی کا اثر تھیلہ سیمیا کے مرد میں مبترہ بچوں پر پڑھ رہا ہے تھیلہ سیمیا کے مریضوں کو ہر دس سے پندر دن بعد خون کی اشہ ضرورت پڑتی ہے خون کا اعتیاد دینے والے افراد کی کرونا سکریننگ بھی کی جا رہی ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خطرے کے ساتھ ساتھ تھیلہ سیمیا کے مریضوں کا بھی خاص خیال رکھیں اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے خون کی اعتیاد دینے کے لیے میر یا گریب کا ہونا ضروری نہیں ہے کیمرہ ٹیم ناصر حسنان خارند این این نیوز کیہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے چانس سسرالیوں نے بہو کا جینہ محال کر دیا سسر کا بیٹوں کے ساتھ مل کر حاملہ بہو پر بہیمانہ تشدد ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چہدری ویہاڑی کے رہیشی چراغ دین کی بیٹی تاہرہ پروین کی شادی عرصہ تقریباً چار سال قبل نواہی گاؤں چاک نمبر پچاس ڈبلیو بی میں امران وال جمیل کے ساتھ ہوئی تاہرہ پروین عرصہ دو سال سے سسرالیوں کے ظلم کا شکار ہو رہی ہے گوگشتہ چند دن قبل سسرال جمیل اور ساتھ سریعہ بیبی نے امران کو ورگلایا اور پھر افضال والدہنیف اپنی دو بیٹیاں نورین بیبی اور سونے بیبی کے ساتھ مل کر تاہرہ پروین کو ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا نیم بے ہوشی کی حالت میں ہمسائیوں کی تلا پر تاہرہ پروین کے والدین اور بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں پلیس تھانہ ٹھنگی کے ذریعے رول ہیلتھ سینٹر ستاسی ڈبلیو بی لے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے تاہرہ پروین کو ہستبتال میں داخل کر کے علاج کیا دو دن بعد رپورٹ کے لیے ڈی ایچ کو ہستبتال بہاری بھیج دیا سات روز بعد میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی تاہرہ پروین اور اس کے والدین نے وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب اور آر پیو ملتان سے اور ڈی پیو بہاری سے نصاف کی پیل کی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشیر چودری این نیوز بہاری کرونا وائرس لاک ٹاؤن کے دوران ملتان کے معروف تجارتی مرکز حسینہ گئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے حماد رفیق جی حماد رفیق شہر میں تجارتی مرکز میں ایس او پیس پر عمل درامت کی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں موجود ہوں حسینہ گئی مارکیٹ کے مین بزار میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی ایس او پیس کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے شاپس پر عوام کا رش ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ گاڑیوں پر اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں پر شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں مختلف چیزوں کے لیے روٹین کے جتنا رش ہے اتنا ہی رش دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یوں بات کریں کرونا میں حالانکہ رش کم ہونا یہ حکومت نے کافی پیس لگائی ہے یہاں پر شاپ کیپرز نے یا دکان داروں نے یا جو خریدار آئے ہوئے یا جو خواتین آئینوں نے ماسک وغیرہ نہیں لگائے ہوئے کوئی پروپا انتظامات نہیں کیا گئے یہاں سے کرونا وائرس پھیلنے کا اور خرش ہے حالانکہ آج کل جس طرح اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں روز بر روز خواد کا سلسلہ جاری ہے وہ کامے بالا سے درخواست ہے کہ یہ حسینہ گئی جیسی دوسری مارکیٹس اور اس یہاں پر جو مارکیٹس ہیں یہاں پر سخت کاروائی کیجئے اور جو دکان داروں جنہوں نے ایس او پیس کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور بقاعدہ یہاں پر ایک کانون بنایا جائے جی حماد رفیق اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے زیرے تمام رسک الاؤنس اور دیگر مطالبات کے حق میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ایم ایس کوئیٹا کو فیل فورٹ ٹرانسفر کرنے کا بھی مطالبہ کیا مزید تفصیلات چانیں گے عمران اتار کی اس ریپورٹ میں چمن میں آل پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف ایسیشن کے زیرے اتمام اپنے مطالبات کے حق میں ایک اتجاجی مظاہرہ منقید ہوا مظاہرہ ڈی ایس کی واسپتال سے شروع ہوتے ایس شیر کے مختلف شارعوں پر گشت کیا اور شدید ناربازی کی مظاہرین مختلف نارو پر درد پلے گارڈ بھی اٹھائے رکے تھے اور نایل ایم ایس کوئیٹا کو فیل فورٹ ٹرانسفر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہمارے مظاہرہ آج چھ مطالبات پیتا پیلا مطالبات یہ تھا کہ ہمارے پروفیشنل آلانس رسک آلانس اور ہمارے جو موطل سٹاپ تھے ان کے بارے میں مظاہرہ تھا ہمیں رسک آلانس دیا تھے لیکن ابھی تک ملا نہیں ہی ہمیں پروفیشنل آلانس دیا تھے نوٹفیشن باقایدہ جاری ہوئے تھے لیکن ابھی تک ملا نہیں ہی اور اس طرح ہم لوگ پرنٹ لینڈ پر لر رہے پرنٹ لینڈ جس کے آرمی بارڈر پر لر رہے ہم پرنٹ لینڈ پر لر رہے کرونا کے خلاف لیکن ہمیں رسک آلانس آبی تک مہیاں نہیں ہوا ہے پرنٹ لینڈ پر کرونا وائرس کے خلاف جو لڑتے ہیں جو وہ شہید ہوتے ہیں ہم سیکیٹری سیت اور ڈی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی بچوں کے لئے پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں اور ہماری جو کوئٹا کا جو سٹاپ جو شپاہ منگل اور ان کی جو ساتھی ان کی جو معتل ہوئے ہیں نا احل ایم ایس کے خلاف ہم سیکیٹری سیت اور وزیرالہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی خلاف کروائی کر رہے اور پوری طور پر ایم ایس کو ٹرانسپر کیا جائے ہمارے اتجاز صرف حق بجانب ہے کہ ہم نے اور بیس کو آگے لے جانا ہے اور بیس کی اتجاز کو ہم دے توسید دینا ہے اگر ان لوگوں نے ہمارا اقوق پر تفضیح نہیں کر لیا جو بجٹ پیش ہو رہا ہے ہمارے کو بجٹ کو ہم میں نظرانداز کیا ہوا ہے نہیں ہوگی کورونا سے پرنٹ لائن پر لرنے والے مظاہرین نے رسک آلان سمیچے نکات پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کیا اور کوئٹہ پیرامیڈکس کے ملازمین کو برطرف کرنے کا شدید علفات ممضامت کی اور انہوں نے اپنی پوسٹو پر دوبارہ بالی کا بھی مطالبہ کیا عمران اتار اینن نیوز جمن خبر شامل کریں گے لہدرہ سے جہاں ڈی پیو سید قرار حسین کے زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد ڈی ایس پی صدر سرکل ناصر غوری سمیت دیگر افسران نے شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان ڈسٹک پولیس آفیسر لہدرہ سید قرار حسین نے صدر سرکل لہدرہ کے پولیس آفیسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی میٹنگ میں مقدمات کی تفتیش اور پولیس ورکنگ اور سرکل کے تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ڈسٹک پولیس آفیسر نے حدایت کی کہ تمام آفیسران کیٹیگری اے اور بی کے اشتیاری مجرمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے جائے کرائم میٹنگ میں ڈی ایس پی صدر ناصر غوری سمیت سرکل کے تمام ایسے چوز تفتیشی آفیسران اور دیگر نے شرکت کی رکھ کریں گے ویہاڈی کا جہاں آر پیو ملتان وسیم احمد خان کی جانب سے زلہ ویہاڈی کے تین افسران کو سی سی ٹو سیٹیفکیٹس اور انعامات دیئے گئے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد حسین نقشبندی کی اس ریپورٹ میں ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان کی طرف سے زلہ ویہاڈی کے تین افسران کو علا کرگردگی کی بنیاد پر سی سی ٹو سیٹیفکیٹ اور کیش انعام دیا گیا ڈسٹک پولیس آفیسر ویہاڈی احسان اللہ چوہاں نے اپنے دستے مبارک سے ایس ایچو سیٹی بوریولا زہور احمد ایس ایچو گگو ریاز احمد اور ایس ای روف گجر کو سیٹیفکیٹ اور انعام تقسیم کیے اس موقع پر ڈی پیو ویہاڈی نے کہا کہ پولیس آفیسر محنت اور ایمانداری سے اپنے فرائی سر انجام دے کر اچھی کارگردگی کا تسلسل کو برقرار رکھیں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی کیمرامین شاہ بازالی کے ساتھ شاہید حسین نقش بندی ای 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 نیوز ویہاڈی خبر شامل کریں گے چمن سے جہاں پاک افوان سرحد کی بندش سے لاکھوں افراد بے روزگار غریب دہاڑی دار طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں امران اتار چمن پاک افوان سرحد کی طویل بندش سے متوسط طویقے کے لئے روزگار کے دروازے بن ہوچکے ہیں اور ان کے چلے چار میں نو سے ٹھنڈے فڑے ہیں چمن باڑر کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے اور نہ ہی چمن میں کسی کی ذمکے کرخانے اور ذرا تھے باڑر کی بندی سے تقریبان لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں باڑر کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک غریب طبقہ ہے ان کے لئے روزگار یہی باڑر تھا اور یہی باڑر پر کچھ کماتے تھے اور رات کو کاتے تھے البتہ باڑر چاہے آبانستان کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی دونوں اپنی اپنی انتظامات خوب سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی غریبوں کے لئے جو مشکلات ہیں ادھر باڑر پر تو اکمتوں کو چاہیے دونوں اکمتوں کو چاہے آبانستان کے ہو چاہے پاکستان کے ہو کہ وہ اس کے لئے کوئی ایسا راستہ ڈون لے تاکہ غریب لوگوں کو غریب طبقے کے لوگوں کو مشکلات نہ ہو باڑر کی بندش کی وجہ سے تو یہ سارا حالات خراب ہیں دیکھو بازار کے یہ حال ہے لوگ جو نے سارے بیرزگار ہیں نہ شام کا پتہ ہے نہ صبح کا پتہ ہے سارے لوگ جو نے وہ کرزدار ہیں کرز کی وجہ سے جو نے گزارہ کر ہیں اور کرنا ہونے ملنے کی وجہ سے جو نے چوری ڈکیٹی بھی ہوتا ہے تو یہ حالت ہے باڑر کا باڑر کی بندش کی وجہ سے یہاں لوگ جو انہیں رازنوی ڈکیٹی میں مصروف ہے اور تاجر میں پوز نہیں ہے سارے درمدار ہماری باڑر پر ہے تاجر بھی میں پوز نہیں ہے اور یہاں پہ غریب بھی میں پوز نہیں ہے منشیات بھی زیادہ ہو چکا ہے ہماری علاقے میں باڑر کی بندش کی وجہ سے تو ہم ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ پوری طور پر باڑر کورا جائے اللہ حکم سے ہمارے یہ مطالبہ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ رزگار کی بندی سے چمن میری زینی ڈکیٹی کے وردتوں میں روز پر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آمن و آمان کی صورتحیال بگرتی جا رہی ہے انہوں نے حکومت پاکستان سے چمن سرد کو کولنے اور رزگار کی بالی کا فریزور مطالبہ کیا تاکہ شہری اپنے بچوں کی کپالت خود کرسکے امران اتار این این نیوز چمن رخ کریں گے ملتان کا جہاں کرونا وائرس خدشات کے پیشے نظر تفریق گاہوں کے لیے بھی ایسو پیس تو جاری کر دیے گئے مگر تفریق گاہوں کی ویرانی دور نہ ہو سکی اس وقت کلہ کونہ قاسم باغ سے مرسط موجود ہیں عشیق یاسین جی عشیق یاسین صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کلہ کونہ قاسم باغ کے پارک میں جہاں پر جو ہے پارکس جو ہے بہت ویران ہو چکی ہیں اس کے جو اردگرد جو پارکس ہیں وہ بھی ویران ہو چکی ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے جو ہے بلکل بھی رش نہیں ہے پارکس ویران کے ویران ہیں اور اس کا مطلب جو ہے لوگ جو ہیں گھروں تک محدود ہو کر رہے گئے ہیں احتیاطی تدبیر احتیاط کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹس کی بات کی جائے تو مارکیٹس میں بلکل بھی ایس او پیز پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا حکومت بالا سے اپیل ہے کہ جیسے پارکس پر ایس او پیز کی پبندی لگائی گئی ہے ایسے مارکیٹس میں دوبارہ ایس او پیز پر عمل درامت کرائے جائے جی اشیق یاسین اگاہ کرنے کا شکریہ خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان